اسلام علیکم دوستو ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور آپ لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے تو یہ دیکھیں جناب یہاں پہ آپ لوگ اگر ویوز دیکھیں ان ٹاپکس کے کٹس ٹاپکے تو کچھ تو ویڈیوز ایسی ہیں جن کے ویوز بلینز میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں تک دیچے چلتے آئے ہیں تو یہاں پہ صرف آپ لوگوں کو بلینز نہیں تو کم سے کم ملینز ہی نظر آئیں گے تو مطلب کیا ہوا کہ اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر اس طرح کے مطلب کے ویڈیوز کے اوپر ملینز میں ٹریفک ہے آپ لوگوں کو صرف بتانے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ منی چیزیں آپ لوگوں کو دکھائیں تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کٹس ریلیٹڈ ویڈیوز بنانا سکھاؤں گا جس کے اندر اے فور ایپل بی فور بول اے بی سی والی ویڈیوز ہوں گی الف بے والی ون ٹو والی اس کے بعد اگر آپ لوگ دماغ سٹک ہو جائے اور یہ آپ لوگوں کو سوچنا بنتا بھی ہے کہ اے بی سی ون ٹو تری الف بے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے آگے تو ایسے ایسے ٹاپکس بتاؤں گا کہ لائف ٹائم کے لیے وہ آپ لوگوں کو تقریباً تین چار سال لگ جائیں گے وہ سارے ٹاپک کور کرنے میں اتنے ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے اور سارا مطلب کہ ایک ہی آپ لوگوں نے وہ ٹیپلیٹ بنا کر رکھ لینا ہے ایک بار کی منت ہوگی اور بار بار اسی کو یوز کرتے جائیں اور موجے کرتے جائیں یہ سارا کام میں آپ لوگوں کو آپ کے موبائل پر کرنا سکھاؤں گا بلکل ٹھیک ہے صرف موبائل کے اوپر اور اس کے اندر کسی قسم کی امیجز وغیرہ ادھر ادھر سے کچھ بھی نہیں یوز ہوں گے ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہم اپلیکیشن یوز کریں گے اس کا نام ہے کائن ماسٹر پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا ایک کارٹون میکنگ والی ویڈیو کے اندر بہت سارے لوگوں کو مسئلہ آیا کائن ماسٹر کا پرو ورزن فری میں ڈاؤنلوڈ کرنے کا پن کر دوں گا میں ایک چینل کا لنک کیونکہ میں ڈریکٹ اپنے چینل پر نہیں دے سکتا مجھے کمیونٹی گائیڈلین سٹرائک آ سکتی ہے پن کر رہا ہوں میں ایک چینل کا لنک اس کے اندر ایڈاوب آپ کو سکھائی جاتی ہے اس چینل کے اندر ایڈاوب کی کلاس ون کے اندر گوگل ڈرائیف کا لنک ہوگا اس گوگل ڈرائیف کے اندر موڈ بائی قربان ٹی وی کے نام سے ایک ایپ ہوگی وہ انسٹال کریں گے تو وہ کائن ماسٹر کی پرو ورزن ایپ ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو پرو ورزن فیچرز ملیں گے اور وہ بلکل فری آف کاسٹ آپ لوگوں کو یہاں پہ دی جائے گے ٹھیک ہو گیا دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے ہوگا جب ویڈیو بن جائے گی تو رینکنگ کے لیے آپ لوگوں کو کیورڈز چاہیے ہوں گے کیورڈز کے لیے ویب سائٹ پہلے میں نے بتائی گیا ہے دوبارہ دیکھ لیں 10uptools.com یہاں سے آپ لوگوں نے کیورڈز جنریٹ کرنے ہیں ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشنز کے لیے ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے آپ لوگ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں جن کے پاس ہیں ان کے پاس جن کے پاس نہیں ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں اور پھر ہم موبائل پہ سیکھتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں کیسے بناتے ہیں تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرسٹر میں چینل میں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرومیٹیو یوسفل ویڈیوز ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹیم ٹو ٹیم پہنچتی رہے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ لوگ آئیں گے کائن ماسٹر کی اپلیکیشن کے اوپر یہاں پہ آنے کے بعد یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو تین بٹن نظر آتے ہیں درمیان والے پہ پلس والے پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو اس طرح کے تین آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو آپ نے یہ سکسٹین ریشو نائن والے پہ کلک کرنا ہے تو ایک اس طرح کا بالکل بلینک انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اس کے اوپر میڈیا کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے میڈیا کے اوپر آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ نکر پہ آپ لوگوں کو یہ بیگراؤنڈ کی آپشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو بیگراؤنڈ کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ کوئی بیگراؤنڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو جو بیٹر ریکمینڈ کروں گا وہ وائٹ ریکمینڈ کروں گا وائٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ لوگ کلک کریں گے اوپر ٹک کا نشان ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے ایک وائٹ بیگراؤنڈ آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو پگڑ کے تھوڑا سا ڈرائگ کر کے لمبا کر دیں یہ یہاں پہ اس کے سٹارٹ کے اندر آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد بلکل سمپل سا کام ہے یہ اوپر ٹک کی اوپشن نظر آ رہی ہے اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ لوگوں کو لیئر کی اوپشن نظر آئے گی ٹھیک ہے لیئر کی اوپشن کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ سیکنڈ لاسٹ کے اوپر آپ لوگوں کو ٹیکسٹ کی اوپشن نظر آئے گی ٹیکس پہ کلک کریں آپ لوگ تو یہاں پہ for example ہم A for apple B for ball بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں A A لکھنے کے بعد OK پہ پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس A آ گیا اس کو ہم کھینچ کے تھوڑا سا بڑا کر رہتے ہیں اٹھا کے اس کو اس سائیڈ پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ درمیان میں یہاں پہ یہ دیکھیں وائٹ کلر ہے اس کا اس کے اوپر کلک کریں گے اس کو ریڈ کریں گے اور ٹک پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا ریڈ کلر ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کہیں پہ بھی freely adjust کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ لائن جو دکھا رہا ہے تو مطلب یہ درمیان ہے تو اس کو تھوڑا سا بشک آگے بھی کر دیں جہاں پہ آپ لوگوں کو suitable لگے ٹھیک ہو گیا یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں اور لمبا کرنے کے بعد یہ یہاں پہ رکھ کے اس کو یہ جو نیچے والی لیئر ہے یہ ٹھیک ہے یلو والی اس کو یہاں پہ اس کو select کر کے یہاں پہ کینچی والے بٹن کے اوپر آئیں گے بٹن پہ آئیں گے تو اس کو آپ لوگ split بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ split کی option ہے اس کو split کیا اور یہاں پہ آپ لوگ کو effect ڈال سکتے ہیں پہلے والے حصے کے اندر یہ یہاں پہ پہلے والے حصے کو select کیا اور یہاں پہ دیکھیں in animation نظر آ رہا ہے اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی effect ڈال سکتے ہیں کہ یہ AI کیسے for example یہاں پہ ہم slide down یا slide up slide down پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے اتنا سا اوکی ہو گیا تو اس کو اوپر tick کی نشان ہے tick کیا اور یہاں پہ آکے چھوڑ دیا تو یہاں پہ اب صرف ہم A کو play کرتے ہیں تو A کیسے آئے گا یہ ایسے ٹھیک ہے اچھا پہ آئیں گے layer پہ آنے کے بعد text پہ آئیں گے دوبارہ text پہ آنے کے بعد یہاں پہ emojis یہ والا جو نیچی والا emojis والا icon ہوتا ہے اس پہ click کریں گے اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ ہم apple ڈھونیں گے یہ ہمارے پاس apple پڑا ہوا ہے اور اوکے پہ click کریں گے تو یہ ہمارے پاس apple آ گیا اس کو اب ہم کر دیں گے تھوڑا سا بڑا اور کر دیں گے تھوڑا سا اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو tick کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو تھوڑا سا گسیٹ کے آگے لے آئیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کو play کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب یہ بھی تھوڑا سا مطلب کہ بلکل ہی drum کر کے آیا ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا fade کر سکتے ہیں اور اس کا size ایک size بھی ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک size بھی ہے ہم تھوڑا سا چھوٹا بڑا کرتے ہیں اس کو ہم بڑا کرتے ہیں اور اس کو ہم فر ایکزمپل فلحال کے لئے remove کر دیتے ہیں آپ کو سمجھ تو آئی گئی ہے اس کو ہم full بڑا کر دیتے ہیں اس کے برابر یہاں پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اب یہاں پہ اس کو play کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اس کے اندر ہم نے effect لگایا in animation کے اندر گئے یہاں پہ اس کو بشک fade کر دیں اور اس کو شروع میں لیں ٹھیک ہے شروع میں آپ play کر کے دیکھیں a for apple ٹھیک ہے اور نیچے apple بھی لکھا آنا چاہیئے اب کیا کریں تو یہاں پہ دوبارہ آئیں اس layer پہ click کریں layer پہ click کیا دوبارہ text پہ click کیا text پہ click کر دیں کے بعد یہاں پہ ہم نے type کر دیا apple a double l e apple اوکے اور اوکے پہ click کیا تو یہاں ہمارے پاس apple لکھا آ گیا ٹھیک ہے اس کو اٹھایا یہاں پہ لائے اور یہاں پہ اس کا color change کیا red کیا tick کیا tick کرنے کے بعد اس کو ہم اس کا تھوڑا سا font بھی change کر دیتے ہیں font کہاں سے change کیا میں نے یہ دیکھیں یہ a a لکھا ہوئے ہے اس کے اوپر click کیا اور یہاں پہ نیچے آئیں تو for example ہم یہ والا کر دیتے ہیں اور tick پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا font ہو گیا یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے اگر دیکھیں آپ لوگ تو ہمارے پاس یہ تین layers ہیں ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس کے قریب ہو جائے ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے تھوڑا سا یہاں پہ لیں اب یہاں پہ آئیں اور یہ دیکھیں تیسری layer اس کو بھی تھوڑا سا fade کریں یہاں in animation کے اندر آئیں اور fade پہ click کر دیں تو اب ہم آتے ہیں جی شروع میں اور اس کو play کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ for apple اوکی best ہو گیا تو اب اس کے پیچھے آپ لوگوں نے اپنا voice over بھی کر سکتے ہیں کوئی music بھی لگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب آپ نے ان تینوں کو adjust کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ آئیں پھر شروع میں آئیں اور یہاں پہ play کریں a for apple اسی طریقے سے آگے b for ball ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنا کہ جب یہ fade out ہو تو تینوں اکٹھے ختم ہو ٹھیک ہے لیکن یہ اکٹھے نہیں ختم ہو رہے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ آکے اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کر کے یوں انگلیوں سے drag کر کے یہاں پہ ان کی adjustment سیٹ کرنی ہے یہ اور یہ ادھر اکی ابھی میرا خیال ہے تھوڑا سا شاید 19 20 کا فرق ہو تو آپ لوگ نے خود دیکھ لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو play کریں تو یہ دیکھیں آپ دنوں اکٹھے ختم ہوئے اوکے ہوگئے میری جان جی تو اب ہم اس کو کیا کریں گے فور اکزمپل اے ہو گیا تو بی کے لیے ہم سارا دوبارہ لکھیں گے نہیں اس کے لئے تھوڑا سا آپ سمارٹ کم کر سکتے ہیں اس کے لئے ان کی duplicate بنا لیں ٹھیک ہے فور اکزمپل یہ سب سے کریں اور یہاں پہ لکھ دیں بی اور اوکے کریں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا یہ والی جو ہے اس کے اندر آکے اس کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر لیں کھولیں جہاں یہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد یہ سٹارٹ ہونا چاہیئے یہ ادھر ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا بال ہے تو یہ اس کو پکڑیں آپ لوگ ٹھیک ہے اس کے تھوڑا سا آگے لے جائیں یہ اس جگہ پہ یہ پہ آئیں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جائیں یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے دیکھ لیں جہاں پہ بھی ایڈجیسٹ ہوتا یہ یہ پہ اس کو آپ لوگ دور کر سکتے تو اس کے پر آپ لوگ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ یہ پہ اوپر آپ لوگ کو جہاں پہ ٹیکسٹ نظر آ رہی ہے ادھر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایموجیز میں جائیں اور یہاں پہ بال ڈونڈ 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 بال ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نیچے بی فور بال رہ گئی یہاں پہ جیسے ایپل لکھا آتا ہے اس کے اوپر کلک کریں ڈوبی کٹ بن گئی اٹھائیں اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں اور یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ یہ یہ لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑ برابر کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ لیئر کے اندر آکھ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے یہاں پہ لیول ان کا برابر کر دیں اوکی ہو گیا یہ کرنے کے بعد ہم واپس آئیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایپل لکھا ہے اس کو ہم کلک کریں گے اوپر یہ اس کو ٹک کیا اس کو تھوڑا سا کنٹریکٹ کیا یہاں پہ آئے اور شروع کے اندر آئے اور یہاں پہ اس کو کیا play a for apple ٹھیک ہے اس کے لیندھ آپ لوگ چھوٹی بڑی آپ لوگ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا b for ball گڑو گیا میری جان تو اسی طرح سے آپ لوگ مزید لے چل سکتے ہیں بات آتی ہے بیگراؤنڈ میوزک لگانے کی لیئر کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے یا آپ لوگ سمپل اس کے پیچھے وائس ہوور کرنا چاہتے ہیں تو یہ وائس ہوور ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اس کے اوپر یہ یہاں پہ لائیں اے ڈبل پی ل ای ایپل ایپل مانی سیب بی فار بال بی اے ڈبل ل بال بال مانی گین اوکی ہو گیا تو یہاں پہ آپ آئیں اس کو ٹک کریں پلے کریں اس کو پلے کر کے دیکھتے ہے ٹھیک ہے یہ آر سائیڈ پہ کرو یہ ایپ ایپل اے ڈبل پی ل ای مزا آیا جناب اس کے پیچھے آپ لوگ بیگرونڈ میوزک بھی ڈال سکتے ہیں وہ کیسے یہاں پہ لیئر پہ کلک کریں یہ آڈیو ہے آڈیو پہ کلک کریں آڈیو پہ کلک کریں گے سارے آڈیو جو بھی آپ اس کے پیچھے بیگرونڈ پہ لگانا چاہتے ہیں وہ آڈیو آجائے گی یہاں پہ ٹک کریں گے سیلیکٹ کر پلس کا بٹن آئے گا اس پہ کلک کر 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 گے تو آپ آڈیو بیگرونڈ کے اندر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو save کیسے کرنا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو موبائل بہت اچھا ہے تو 4K میں کر لیں بہت اچھا نہیں ہے تو 1440 یا 1080 یہ دونوں بہت اچھے پکزل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کر کے ایکسپورٹ پہ کلک کریں اور آپ کی ویڈیو ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو ابھی جب یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ہم گیلری جی تو جنابے والا آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ آپ لوگ کس طرح سے اس کو ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ جی ایپل اے بی سی ہوگئی وان ٹو تھری ہوگئی اس کے بعد کیا کریں گے تو میری جان ہیل آف ٹوپکس ہیں آپ بچوں کے ہزار چیز دنیا جو چیز جس سٹیکر ہوگا آپ ساری چیزوں کے اوپر ویڈیو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا میری جان تو یہ جنابے والا آج کی ویڈیو ہو سو آپ لوگ نے ہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت